we hope you enjoyed the ride ڈیزر سے پتہ بھی چل رہا ہے کہ مووی میں ایکشن کیس لیول کا ہونے والا ہے بروٹل تو اویسلی ہے ہی اور اس ٹیزر کو دیکھنے کے بعد آپ کو جان ویک اینڈ منکی مین جیسی فلم کی زیادہ ضرور آئے گی سٹوری کچھ ایسی ہوگی کہ دیلی سے ایک ٹرین لکھ لے گی وہ بھی رات کے سمیں لیکن اسی ٹرین میں کچھ چورو چکے اور لوٹ پارٹ کرنے والے لوگ گھس چائیں گے ایک دو نہیں سیدھا چالیس لوگ جو کسی کو مارنے سے پہلے سوچیں گے نہیں اور لکھیلی وہاں دو کمانڈوز بھی ہوں گے اب نیو ایکٹر لکھشے تو آپ کو ٹیزر میں دکھائی دے رہے ہیں تو وہ اب دیکھو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راگف کا کریکٹر کمانڈو نہ ہو کر ایک ویلن کا ہو اور وہ لیڈی سیکنڈ کمانڈو ہو کیونکہ راگف صرف ایک دو فریم کے لیے ہمیں دکھائی دیتے ہیں بولا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس فلم کی کہانی انسپاریڈ بائی ٹروی وینٹ سونے والی ہے اور جتنا بھی کروال ایکشن آپ کو دکھے گا وہ پورا کا پورا ٹرین میں فلم آئے گیا ہے اور کیونکہ یہ ایکشن تھرلر فلم ہے اور چہرے نئے ہیں تو آپ ایکٹنگ کے لیے تو اس فلم کو نہیں دکھو گے پر اس میں جو بروٹیلٹی دکھائی جانے والی ہے اس کے لیے میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ انڈیا میں ایسے فلمیں کم بنتی ہیں اور یہ بنی بھی اس لیے ہے کیونکہ اس کے ڈائریکٹر نکھل بھٹ نے ٹرین میں دکیت سے ہوئے اٹیک کو خود ایکسپیرینس کیا ہے تو وہ ایکسپیرینس وہ بڑے پردے پر دکھانا چاہتے تھے اور ہونسلی ٹیزر دیکھنے کے بعد مسا آگیا ایسی فلم آنا ایسے ایکشن کے ساتھ وہ بھی بولیوڈ سے دھرما پروڈکشن سے تو تاریخ کرنا تو بنتا ہے اور دیکھو بڑے ایکٹرس نہیں ہے اس لیے اس فلم کی ہائپ بھی زیادہ نہیں ہے پیسے فلم پاس جولائی کو آ رہی ہے اگر آپ نے ٹیزر دیکھا آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور آپ کتنا ایکسائٹیڈ ہو اس فلم کو دیکھنے کے لیے وہ بھی ضرور بتانا تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا اسیور ریویوز دیکھنے کے لیے موسیقی